اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں امجاچ سٹوڈیو میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال سعودی عرب کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آپ کو پتا ہے کہ حج کا موسم شروع ہو چکا ہے اور مختلف ممالک سے حجاج کی آمد کا سلسلہ سعودی عرب کے اندر جاری ہے سعودی عرب کے اندر سے بھی بہت سے لوگ حج کرنے کی خواہش کرتے ہیں جن میں سے کچھ لوگ تصریح بنوا کر حج کرتے ہیں اور کچھ غیر قانونی طور پر حج کرتے ہیں اس حوالے سے سعودی عرب کی گورمنٹ غیر قانونی لوگوں کو حج کرنے سے روکنے کے لیے مختلف اقدامات کرتی رہتی ہے اب اسی طرح ایک نیا قدم اٹھایا گیا ہے جس کے اندر غیر قانونی حاجیوں کو سفر کرانے یعنی کہ ان کو حج کے لیے لے جانے یا مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ لے جانے یا ریاض سے یا کسی بھی سعودی عرب کے شہر سے ان کو مکہ لے جانے یعنی کہ حج غیر قانونی طور پر حج کرنے والوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے پر سعودی حکومت نے بہت بڑے جرمانوں کا اعلان کر دیا ہے جس کے اندر جیل بھی ہے قید بھی ہے اور ہزاروں لاکھوں ریال کے جرمانے ہیں تو آج کسی ویڈیو کے اندر ہم یہی چیز ڈسکس کریں گے کہیں آپ بھی کسی ایسی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے تاکہ تمام لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہاں سے آپ کو ملے گا روزانہ کی سعودی عرب کی تازہ ترین معلومات اور روزانہ کی بنیاد پر سعودی ریبنین ریال کا ریٹ جی تو دوستو جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں سنا کہ آپ کو بتاؤں گا آج کسی ویڈیو کے اندر کہ غیر قانونی حاجی کو سفر کرانے پر آپ کو کتنے ماہ کی قید اور کتنے ہزار ریال جرمانہ ہو سکتا ہے تو دوستو غیر قانونی آزمین حجاج کو سفر کرانے پر چھے ماہ قید اور پچاس ہزار ریال جرمانہ ہوگا سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات نے اس چیز کو بالکل واضح اعلان کر دیا ہے کہ بغیر اجازت نامے یعنی تصریح کے بغیر سفر حج کرنے والے حاجیوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فرام کرنے پر قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی چھے ماہ تک قید اور پچاس ہزار ریال تک کا جرمانہ آئد کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ ایک سے زیادہ حاجی کو حاج کی ٹرانسپورٹ کی سہولت دے رہے ہیں تو یہ جرمانہ اور قید بڑھتی چلی جائے گی اگر غیر قانونی طریقے سے آزمین حاج کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فرام کرنے والا غیر ملکی ہوگا تو اسے قید کی مدد پوری کرنے کے بعد سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا جی بالکل آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ سعودی نہیں ہیں آپ کا کسی دوسرے ملک سے تعلق ہے مکمل کرنے کے بعد پچاس ہزار ریالہ فی حاجی کے حساب سے ادا کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا ہر حال میں مقامی اخبارات میں تشہیر بھی ہوگی اور اس کا خرچ بھی خلاف ورزی کرنے والے سے وصول کیا جائے گا اگر آپ پہلی بار خلاف ورزی پر پکڑے جاتے ہیں تو پندرہ دن قید اور دس ہزار ریال جرمانہ ہوگا اگر دوسری دفعہ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو دو ماہ قید اور پچیس ہزار ریال جرمانہ ہوگا اور اگر آپ تیسری بار گرفتار ہوتے ہیں تو آپ کو چھ ماہ قید اور پچاس ہزار ریال کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا دوستو یہ تھی ایک لئے ٹیسٹ انفارمیشن جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں